نواز شریف کا مقدر جیل یا رہائی بڑی عدالت میں بڑا مقدمہ آج سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات نونڈیگ کی مرکزی قیادت اور کار کو نواز شریف کی رہائی کے لیے قول رہی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے ملاقات کی جازت نہ ملی شہباز شریف کہتے ہیں کہ بار بار درخواست کی مگر میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ماں بیٹی اور بھائی سے یہ حق چھیننا سرہ سر ظلم اور زیادتی ہے ہفتے میں تین بار ملتے تھے تاکہ صحت سے باخبر رہیں نواز شریف سے ملاقات کو آب جمعہ راکھ تک محدود کر دیا گیا حکومت نواز شریف کے ساتھ مخلص نہیں اور مزاق کر رہی ہے حکومت سنجیدہ ہوتی تو درست میڈیکل بورڈ بناتی نواز شریف کو مختلف اسپتالوں میں لے جا کر مزاق بنایا گیا خواجہ سلمان رفیق کی لاہور نوز سے گفتگو لیڈی ہیلز بورکرز کی ہٹھر بھی برقرار دھرنے کو طول دے دیا پنجاب اسمبی کے سامنے دھرنا دوسرے روز بھی جاری ڈینگی پولیو ایٹ سمیت سہت کے متعدد پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ زچہ بچہ کی دیکھ بھار فیملی پیننگ کی پیوٹیاں بھی بند خسرہ ملیریا ہیپیٹائیٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف کاروائیوں پر بریک ڈینگی لاروا تلف کرنے اور ڈینگی آگاہی مہم بھی ڈیسٹر مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاز بلا جواز ہے احتجاز کرنے والی ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ خاتون سیاست دان لگتی ہیں ہیلتھ ورکرز کا سروس اسٹرکچر بنا رہے ہیں تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے سنیورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ورکرز کو ترقیان دی جائیں گی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو فیصل چوکھرنا راستے بند عوام عزیت میں مبتلا مول روڑ اور اطراف کی سرکوں پر گاریوں کی لنگ بھی کتاریں موٹر سائٹل سواروں اور پیدل چلنے والوں کا گزرنا بھی محال منٹو کا سفر گھنٹوں پر محید شہری سرکوں پر خار معمولات زندگی درہم برہم پی آئی سی میں ڈاکٹرز اور لواہکین میں جھگڑے کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کی مدعیت میں لواہکین کے خلاف موکردمہ درج ینگ ڈاکٹرز نے اندراج موکردمہ کے بعد اعتجاج ختم کر دیا چار گھنٹے اعتجاج رہنے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب کا خواب تبدیلی سرکار میں بھی چک نہ چھوٹ پنجاب حکومت کے لیے نئی داخلہ مہم بھی چیلنج بن گئی انتظامات مکمل نہ ہونے سے داخلہ مہم پھر سے ملتوی کر دی گئی صوبے میں بیس مارچ کو افتتاح ہونا تھا اب وزر تعلیم مرادرہ سب بائیس مارچ کو اس کا افتتاح کریں گے محک نے تعلیم افسران کو سکولوں کے سپروائز دوروں کا حکم دیا صفائی ستھائی کا جائزہ لے کر ریپورٹ مرتب کرنے کی بھی ہدایت چیف سیکیورٹری حق میں ریپورٹ وزیراعظم کو ارسال کریں گے طلبہ سکیم کے لیپ ٹاپ خراب ہونے کا خدشہ شہباز شریف دور میں چار لاکھ چودہ ہزار لیپ ٹاپ خریدے گئے دس ہزار سے دائے تقسیم نہ ہو سکے محکمہ تعلیم حکام کو لیپ ٹاپ تقسیم کے لیے وزیراعظم کی منظوری کا انتظار خواجہ برادرام کے جوڈیشن ریوانڈ میں چار اپل تک توسیل ساتھ رفیق اسلام آباد میں قائمہ کمیجی زاست میں شرکت کے باعث پیش نہیں ہو سکے جیل حکام نے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی سیاستدان پیشی پر آتے ہیں اور شہری خار ہوتے رہتے ہیں سیکیورٹری کے نام پر لوگوں کی تزلیل نہ کی جائے عدالت کے ریمارکس بیماری کے باعث نیب کا تفتیشی افسر بھی پیشنا ہو سکا عدالت کا آئندہ سما کر دفتیشی افسر کو پیش کرنے کا حکم فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد احساس آجاب کا کیس فواد حسن فواد نے ایک عرب انیس کروڑ کے غیر قانونی احساسے بنائے راولپنڈی میں پندرہ منزلہ پلازے میں بھی حصص سامنے آئے ہیں نیا پروسیکیوٹر کے دلائل اعتصاب عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے اعتصاب عدالت نمبر تین بجوا دیا آہد جیما کے ڈیوڈیشل ریمان میں سولہ روز کی توسی ایل ڈی ایس سیٹی میں کرپشن کیس کی سماعت ملزمان میں ارگو روپے کی غیر قانونی فائلیں فروغ کی نیا پروسیکیوٹر کے دلائل آلودگی کے پھیلاؤں کے خلاف راہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سماعت اینٹو کے بھٹے آلودگی پھیلا رہے ہیں میک میں محولیات بھٹوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا درخواست گزار کا موقف عدالت نے پنجاب حکومت سے پندرہ روز میں ریپورٹ کلپ کر لی سبز مرچ کی قیمت کو بھی مرچے لگ گئیں فی کلو قیمت تین سو روپے تک پہنچ گئیں سبزیوں کی قیمت میں بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت نہ ہو سکا اٹھائیس روپے کلو بکنے والے پیار دس روپے مہنگے پروپ ستر روپے والے ٹی مارٹر نوڑے روپے فی کلو بکنے لگے سرکاری لسٹ میں مرچ سنتالیس روپے لیکن پروپ ستر روپے میں جاری پرائیلر گوش کی قیمت دو سو چھبیس روپے فی کلو پر برقرار فاطمہ جناہ میڈیکل کالیج میں تھیلسیمیا کے حوالے سے سیمینار وزیر سہر ڈاکٹر راسمن راشد کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا جائے مرس کے تشریف کی آگاہی دینا ہوگی چڑیا گھر میں جان لیوہ وائرس کا حملہ تین قیمتی ازدہ حالاک ہو گئے سامت دیکھنے کے لیے آنے والے شہری خالق پنجرے دیکھ کر مایوس